ہلو اور ہمارے چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ٹوکش لیگ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلی بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ انٹیل یا سپور ووسز سیوا سپور کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جانے والا ہے انٹیل یا سٹیڈیم میں جو کی انٹیل سپور کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں دیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن از ویلس کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں اب تک کھیلے گئے ہیڈ تو ہیڈ میچز کے بارے میں تو جہاں ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں کھیلے گئے لاست سکس ہیڈ تو ہیڈ میچز کی بات کریں تو اس میں انٹیل یا سپور کی ٹیم نے دو میچ وین کیے ہیں وہی سیوا سپور کی ٹیم نے دو میچ وین کیے ہیں اور دو میچ دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا ہے تو ان دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں جب بھی میچ ہوتا ہے تو وہ میچ کافی انٹریسٹنگ ہوتا ہے اور اس میچ میں بھی کافی اچھا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پوائنٹ سٹیبل کے رینکنگ کی تو جہاں سیوا سپور کی بات کریں تو وہ ٹرکیش لیگ کے پوائنٹ سٹیبل پہ فورت پوجیشن پہ ہیں جہاں انہوں نے ابھی تک کے اپنے ٹوئنٹی فائف میچز میں فورٹین میچز انہوں نے ون کیے ہیں سات میچز انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور چار میچز انہوں نے لوس کیے ہیں وہیں دوسری اور انٹل یاسپور کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ٹوئنٹی فائف میچز میں صرف چھئی ہی میچز انہوں نے ون کیے ہیں نو میچز انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور دس میچز انہوں نے لوس کیے ہیں وہ پوائنٹس ٹیبل پہ ٹولت پوجیشن پہ ہیں تو جیسا کہ پوائنٹس ٹیبل کی رینکنگ کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس میچ کے لئے سیوازپور کی ٹیم فیوریٹس ہیں بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی دیسنٹ پرفارمنسز کے بارے میں تو جہاں اینٹل یاسپور کی بات کریں تو ان کے لاسٹ سکس میچز میں انہوں نے صرف دو ہی میچ ون کیے ہیں دو میچز انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور دو میچز انہوں نے لوس کیا ہے وہیں سیوازپور کی بات کریں تو انہوں نے اپنے لاسٹ سکس میچز میں دو میچ انہوں نے ون کیے ہیں تین میچ انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور صرف ایک ہی میچ انہوں نے لوس کیا ہے جہاں تک میں آپ لوگوں کو بتا دوں سیوازپور نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر لاسٹ جو سیون میچز کھیلے ہیں اس میں انڈیفیٹیڈ ان کی ٹیم رہ چکی ہے وہیں ان کے اوے میچز کی بات کریں تو ان کے لاسٹ فائف اوے میچز کی بات کریں تو ان کی ٹیم انڈیفیٹیڈ ہے تو دیفنیٹلی اس میچ میں ان کو تھوڑا ایکسٹرا ایج ملنے والا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پاسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں انٹل یاسپور کے لائن اپ کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں بوفین ان کے اس میچ کے گول کیپر ہونے والے ہیں جو کی آپ کے لئے گرینڈ لیگ میں ایک اچھے آپشن ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد قدرہ شوو ساری سیلوٹسکا سانگارے دینگا پوڑولسکی آزمرٹ ریبوریو پھر اس کے بعد ایملٹن اور جہاوویک ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کریں ان کے لاسٹ میچ کی تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ گینسلر جہاں اس میچ میں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں وہ میچ ون ون سے ڈرو رہا تھا جہاں ان کی طرف سے پوڑولسکی نے اس میچ میں ایک گول کیا تھا اور اس میچ میں بھی آپ لوگ ان سے ایک یا دو گول ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں چارلز اور بہادیر کی بات کریں تو دونوں ہی انجری کے چلتے اس میچ کو دیفنیٹلی مس کرنے والے ہیں تو آپ لوگ ان دونوں ہی پلیئرز کو اپنی ٹیم میں بلکل بھی پک مت کیجئے گا بات کرتے ہیں ان کے ٹیم فورمیشن کی تو جیسا کہ ان کے جو لاسٹ میچ میں ان کا ٹیم فورمیشن تھا وہ تھا 4-1-4-1 کا اور دیفنیٹلی اس میچ میں بھی یہ 4-1-4-1 کے ٹیم فورمیشن سے جا سکتے ہیں بات کرتے ہیں ان کے ٹیم سے امپورٹنٹ پکس کے بارے میں جو کہ آپ کے small league as well as grand league میں کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو جہاں سنان گیومرس کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک تین گول اور ایک assist کر چکے ہیں وہی حاکان کی بات کریں تو انہوں نے دو گول اور تین assist کیے ہیں دوسری اور صدار کی بات کریں تو انہوں نے تین گول اور ایک assist کیا ہے وہی پوڈولسکی کی بات کریں جو کہ دو گول اور دو assist کر چکے ہیں وہی فریڈ ریبوریو کی بات کریں تو انہوں نے دو گول اور دو assist کیے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں ان کی ٹیم سے کچھ امپورٹنٹ پلیئرز جنہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سیوا سپور کی پوسیبل لائن اپ کے بارے میں تو جہاں ان کے لائن اپ میں سماسہ ان کے اس میچ کے گول کیپر ہونے والے ہیں جو کہ آپ کے سمال لیکل ایک سیف اپشن ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد سفٹسی پھر اس کے بعد آسم پانسا ایرن گویانا فرسکباد آرسلن، ایکسوئی، کلنک، یینداس، فرسکباد آزتکین اور یتابرے ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کریں ان کے لاست میچ کی تو انہوں نے اپنا لاست میچ کھیلا تھا اگینسٹ گیلات ساری جہاں وہ میچ دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ٹو ٹو سے ڈرو رہا تھا جہاں ان کی طرف سے آرسلن اور کلنک نے ایک ایک گول کیے تھے اور اس میچ میں بھی یہ دونوں ہی پلیئرز کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں بات کریں ان کے ٹیم سے میسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں شہری، زیا، ایڈونگ اور پٹار کی بات کریں تو تینوں چاروں پلیئرز ہی انجری کے چلتے اس میچ کو میس کرنے والے ہیں وہیں دوسرے اور فرنانڈو کی بات کریں جو کہ ان کے ٹیم کے کافی آؤٹسٹینڈنگ پلیئر ہیں وہ جیسا کہ سسپنشن کے چلتے اس میچ کو میس کرنے والے ہیں تو آپ لوگ ان کو اپنی ٹیم میں بلکل بھی ٹرائے مت کیجے گا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ٹیم فرمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا جو ٹیم فرمیشن ہو سکتا ہے وہ ہونے والا ہے فور بو تھری ون کا جہاں ان کی طرف سے یٹا بارے ان کی ٹیم کی میند سٹرائکر ہونے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم سے کچھ ایمپورٹنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں مارٹ یا انڈاز کی بات کریں تو انہوں نے چھے گول اور تین اسسٹ کر چکے ہیں ابھی تک وہیں یٹا بارے کی بات کریں جو کہ ان کی ٹیم کے سب سے ٹاپ سکورر ہیں انہوں نے ابھی تک گیارہ گول اور تین اسسٹ کیے ہیں وہی حکان آسلان کی بات کریں تو انہوں نے سات گول اور دو اسسٹ کیے ہیں ایمریک کلینک کی بات کریں تو انہوں نے سات گول اور پانچ اسسٹ کیے ہیں وہی دوسری اور یاسین آوڈزکن کی بات کریں تو انہوں نے ایک گول اور ایک اسسٹ کیا ہے اپنے دو میچز میں تو یہ ہو جاتے ہیں ان کی ٹیم سے کچھ ایمپورٹنگ پلیئرز جنہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کی سیوازپور کا بھی تک کا جو پرفارمنس رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اس میچ کو سیوازپور کے ٹیم میبی ٹو زیرو یا پھر ٹو ون سے ون کر سکتی ہے اگینسٹ اینٹل یاسپور کے اگینسٹ تو چلے بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ پانے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو جہاں تک گول کیپر سیکشن کی بات کریں تو جیسا کی میں نے آپ کو کہا ہے آپ کے لئے بوفی نے ایک ڈیفرنشل پک کے طور پر گرینڈ لیگرام چینل پک میں ایک اچھے آپشن ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ دیفنیٹلی انہیں اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہیں بات کریں دیفینڈر سیکشن کی تو دیفینڈر سیکشن میں ہم نے سینگاری کو لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایرون کو لیا ہے اور جو ہمارے تیسرے آپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں ایک سوئی اور جو ہمارے فائنل اپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں اور سم پانسہ اب بات کر لیتے ہیں دوسرے اپشن کی تو می بھی آپ لوگ چاہیں تو ادھر سے دوسرے اپشن کی طور پر می بھی دوسرے پلیئرز کی دیکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے آرسلن کو لے سکتے ہیں جو کہ ایک اچھے اپشن ہو سکتے ہیں بات ان کے علاوہ کوئی دوسرے اتنے اچھے اپشن نہیں ہیں مٹ فیلڈر سیکشن کی بات کریں تو آپ کے لئے ایک اچھے اپشن ہو سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ گیومس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کے پاس تھوڑک ٹرائیڈی تھے ہیں تو می بھی آپ لوگ آزمرٹ کو بھی لے سکتے ہیں تو یہ تینوں ہی پلیئرز کافی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنی ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس ٹرائے کا سیکشن کی تو اس ٹرائے کا سیکشن ہم نے بلانکو کو لیا ہے یا ٹابارے کو لیا ہے اور جہاو وگ کو ٹرائے کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو جہاو وگ کو ہٹا کے ان کی جگہ میں بھی کسی دوسرے پلیئرز کے طور پر میں بھی گیومس آزمرٹ یا فٹریبیریو کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو بات کریں ٹیم کے پریویو کی اور جیسا کہ کون کی بات کریں تو یہ بھی کافی اچھے پلیئر ہیں بٹ ان کا اس میچ میں کھیلنا تھوڑا ڈاؤٹفل ہے تو بات کریں ٹیم کے پریویو کی تو ہماری ٹیم کے پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں ریسنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے یٹابرے ہماری ٹیم کے کیپٹن ہونے والے ہیں اور کلینک ہماری ٹیم کے وائس کیپٹن ہونے والے ہیں دوسرا آپشنز کے بات کریں تو میبھی آپ لوگ بلانکو یانڈیز اور آرسلن کے بیچ میں بھی اپنا کیپٹن وائس کیپٹن روٹیٹ کر سکتے ہیں یا پھر ڈیفرینشل پک کے طور پر ریبے اوریو، گیومس اور آزمرد کے بیچ میں بھی اپنا کیپٹن وائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں well this is all from us thank you good bye